السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام کیوپ پر مولانا تاریخ جمیل صاحب سے متاثر ہو کر ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق مشہور بولر ہربجن سنگھ عرف بجی اسلام قبول کرنے والے تھے اسلام قبول کرنا چاہتے تھے اس طرح کا انزمام الحق کی طرف منصوب کر کے ایک بیان سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ اس وقت شیئر کیا جا رہا ہے آئیے ناظرین اکرام پوری تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس خبر کی حقیقت دراصل ناظرین اکرام انزمام الحق صاحب جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مشہور کپتان سابق ہیں ان کا ایک بیان جو پہلے بہت پہلے انہوں نے کسی جگہ پر کیا تھا اس کو کاٹ کر سوشل میڈیا پر اتنا ویرل کیا جا رہا ہے کہ اب ہندوستان میں کچھ فرقہ پر سناسر ہربجن سنگھ کا دائرہ تنگ کرنے کی اس بیان کو لے کر کوشش کر رہے ہیں جو زبان سے ہربجن سنگھ کے متعلق انزمام الحق صاحب کی نکلا ہی نہیں ہے وہ ان کی طرف منصوب کر کے بات کہی جا رہی ہے کوپی ریئر اسٹرائک کی وجہ سے انزمام الحق صاحب کو بیان یہاں پر ہم نہیں سنا سکتے لیکن ہمارے ٹیلگرام چینل کی لنک ہم ڈسکرپشن میں دیں گے وہاں جا کر حرف بحرف انزمام الحق صاحب کی زبان سے وہ بیان آپ حضرات سمات ضرور فرمائے اس میں انزمام الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم میں بیان کرنے کے لئے ہمیں نصیحت کرنے کے لئے آتے تھے روزانہ ملاقات کرنے کے لئے تو کچھ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے بولرز اور بیٹرز بھی وہاں پر ان کا بیان سننے کے لئے آ جاتے تھے یہاں تک کہ مولانا سے متاثر ہو کر ایک دن ہربجن سنگھ نے مجھ سے کہا کہ اس آدمی یعنی مولانا تاریخ جمیل صاحب کی میں بات مان لوں اتنا ہی انزمام الحق صاحب کی زبان سے نکلتا ہے لیکن اب مسالہ مرچی لگا کر کچھ لوگ اس کو اس طرح سے پھیلا رہی ہیں کہ گویاہ ہربجنگ سنگھ نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ اسلام قبول کرلوں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میں نے جہاں تک تحقیق کی اور ان کے بیانات کو نکالنے کی کوشش کی تو صرف اتنا ملا کہ انہوں نے کہا کہ ہربجنگ سنگھ نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اس آدمی کی بات مان لوں اس میں کہیں بھی انزمام الحق صاحب نے نہیں کہا صاف طور پر کہ مولانا نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا ہربجنگ سنگھ نے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اب جس شخص کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہی نہیں ہیں اس کو ان کی طرف منصوب کر کے کچھ لوگ اس طرح سے ویڈیو ویوز حاصل کرنے کے لئے اس طرح کی بات کر رہے ہیں حالانکہ ویوز حاصل کرنا اس زمانے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن کسی کی طرف جھوٹ منصوب کرنا بلکل گھٹیا اور ناپاک حرکت ہے کل قیامت کے دن ہمیں بھی اور ہر ایک کو جو کمنٹ کرتے ہیں کمنٹ باکس میں آ کر غلط کچھ کمنٹ کریں گے تو قیامت میں انہیں بھی جواب دینا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی ان نادان حرکتوں سے پوری پوری حفاظت فرمائے تو بہرحال دوستوں انزمام الحق صاحب نے جو کہا بلکل صحیح کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہر بجن سنگھ نے کہا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کی بیمات مال نو اس راسے میرا دل کر رہا ہے بہرحال دوستوں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حقیقت کھل جائے ایک بار جا کر ٹیلگرام کی لنک پر کلک کر کے وہاں ہر بجن سنگھ کی مطالق انزمام الحق صاحب کا بیان ضرور سمات فرمائے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ